بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ نئے ہونا دی آپ دیکھ رہے ہیں سنہا ڈشیز ہمارے چینل کو دیکھنے والے تمام فرینڈز جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں شاد رہیں آمین سم آمین فرینڈز سب سے پہلے میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت زیادہ عید مبارک عید الفطر ہم سب کو عید الفطر کی خوشیہ نصیب کریں اور عید الفطر کے صدقے یہ جو ہمارے پوری دنیا پر ایک وبا پھیلی ہوئی ہے اللہ پاک اس کو ختم کریں آمین سم آمین تو رات کو عید الفطر کے چاند کا اعلان تھوڑا لیٹ ہوا اس وجہ سے پھر کچھ نہیں بن پایا ابھی صبح سوچا سارا کچھ صبح ہی ریڈی ہوگا تو پہلے سب سے تو اسیمیاں بنائی ہیں تو وہ ختم ہوئی رہا اس پہ دعا ہوئی رہ کی ہے ابھی جو ہے وہ مرد از رات تو گئے ہوئے ہیں نماز پڑھنے عید الفطر کی میں نے بچوں کو ریڈی کی ہے اور اس کے علاوہ ساتھ میں ہم نے چاٹ کا سمان ریڈی کر لیے تھوڑی سی چاٹ مکس بھی کر لیے اس کے علاوہ چکن دو کے رکھے بعد میں چکن بنا لیں گے تو چاٹ اس میں مکس کر لیے تھوڑی سی کہ جب نماز پڑھ کے کوئی گیسٹ ہی آ جاتا ہے یا اس طرح تو ڈرنک کے ساتھ چاٹ بندہ رکھ دیکھتے ہیں چاٹ تو سب کو پسند ہے اور ہمارے گھر میں تو ہاری پہ چاٹ مست بنتی ہے ہمیں بہت زیادہ پسند ہے یہاں پہ میں لیکٹیس فرائی کرنے لیوں لیکٹیس جو ہے وہ فریزر ہوئے ہوئے تھے اس لیے ان میں اگرک لسن کا پیس ڈال کے اور تھوڑی سی گرین چلی ڈالی ہے نمک ڈال ہے تھوڑی دیر ان کو سٹین کرنے کے لیے رکھا ہے اور ابھی تقریباً ہو گئے ابھی چولہ بند کر کے ہمیں ٹھنڈا ہونے پہ ہم ان کو فرائی کرتے ہیں یہ میرے بھو کو پسند ہے اس طرح تو اس لیے اسی طریقے سے ہم اسے فرائی کریں گے یہ میں نے بیسن کا پیس تیار کی ہے جو ہلکا ہلکا میں ان لائٹ پیس پہ لگاؤں گی اس میں میں نے کٹا ہوا درک لسن ڈال ہے سبز مرچیں ڈال لی ہیں اور اس کے لیے باقی آم سپائسز جال لی ہیں تو ککنگ آئل بھی گرم کرنے کے لیے رکھا ہوئے ابھی ہم اٹھا ہا کہ اسے کوکنگ وئل میں ڈالیں گی اور میڈی ہم آج پہ ہم اسے فرائی کریں گے بسم اللہ علیہ وسلم جیسے چیکنگ زلط ہوئے بس اسے ہم نے الکا سپہ فرائی کرنے اس طرح بڑا زبرزکر تیسٹی رڈی ہوں میرے لیکیس پرائیوٹی کے ایمین کالنے کیوں کو رو رہا ہمی کالنے کیوں میرے لیکیس پرائیوٹی کے ایمین کالنے کیوں میرے لیکیس پرائیوٹی کے ایمین کالنے ایمین کالنے کی جلدی ہے چیز سارے دیلیں کالنے کیا اسی طرح کھول دیکھیں ہمارے فرائی ہو گیا یہ کام بھی ہتم ہو گیا اس کے ساتھ ہم چٹنی بنائیں گے سنی کی تو اید ہوگی سنی صاحبہ رائی ہوگی ہوگی سو گئی ہے بچوں کی اید ایسا ہی ہوتی ہے اسے نیند آگی تھی یہ سو گئی ہے میں انشاءاللہ آج پورے دن کا ولوگ آپ سے شیئر کروں گی کہ کیا ہوتے بچے کیا کرتے ہیں اور ہم کدھر جاتے ہیں کیا بناتے ہیں سارا انشاءاللہ ڈاؤن میں کیسی ہی دوتی ہے ابھی ہم دن کی چائے بنا رہے ہیں اس سے پہلے گئے ہوئے سے پپو کے گھر بان کے واپس آئے ہیں چائے پی رہے ہیں کیونکہ رمضان حتم ہو گیا اب چائے ہوگی روٹین دوبارہ سٹارٹ چائے ریڈی ہو گیا ابھی ہم چائے پینے لگے ہیں آپ نے بھی پینی ہے تو تکریباً چار کا ٹائم ہو گیا ابھی باہر سے جانور لانی ہے تو یہاں پہ میری زیسٹر نے جو بوسا وغیرہ بکس کر دی ہے اس نے پانی وغیرہ کیونکہ یہ بھی تو عید کی روٹین کے ساتھ ہی ہے اور ساتھ ہی گھر کی سفائی دوبارہ سے شروع ہوگی ہے کیونکہ جامنگر آکے درستی کے ساتھ گر جاتے ہیں جس کی وجہ سے بہت گند ہوتا ہے ساتھ ہی گھر کی سفائی کر رہی ہیں ساتھ ہی گھر کیسے پانی پی لیا ابھی شام کا ٹائم ہو رہا ہے تو میں بچوں کو لے کے تھوڑی دیر باہر آئی ہوں واقعے لیے ساڑھے چھے ہو گئے ہیں مگر ابھی بھی سورج کافی زیادہ باہر ہے اور دوب بہت تیز ہے اس لئے ہم زیادہ دور نہیں جا رہے ہیں یہاں پہ نزدیک ہی بچوں کو میں رکھ رہی ہوں آجید کا دن تھا مگر دوب بہت تیز تھی باہر بلکل باہر نکلنے پہ دل نہیں تکا رہا اتنی تیز دوب تھی نہ پچھلے دنوں بارشیں ہوتی رہی ہیں تو پھر موسم ٹھیک ہو گیا تھا مگر ابھی دیکھیں ساڑھے چھے ہو گئے ہیں تو سورج کس طرح ہے اور کتنی تیز ابھی دوب پہ ہے ابھی ہم واق کرتے کرتے تھوڑا سا آگے جا رہے ہیں یہ یہاں زمینوں سے گندم کی فصل کی کٹائی ہوئی ہے ابھی گوبر وغیرہ دوبارہ ڈا رہے ہیں کیونکہ آگے باجرے کی انہوں نے دجائی کرنی ہے اس وجہ سے تو میں نے سوچا کہ چلو تھوڑی سی واق آگے تک ہم کر لیتے ہوں دور تک سورج لگ تو بہت زبردست رہ مگر ابھی بھی آنکھوں میں چھوڑا ہے نا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ابھی ویسے موسم ٹھوڑا ٹھنڈا ہو گیا نا اچھا فیل ہو رہا ہے ابھی واپس جا رہی ہوں کیونکہ دعوت کی وجہ سے مجھے واپس جانا پڑھ رہے وہ ہم ہم ہواپس چلے ابھی شام ہو گئی ہے تو ہم ہی چکن بنا رہی ہیں چکن کڑائیں کیونکہ اندھیرہ ہو گیا اور سائٹ پہ اب شام کی اگان ہو چکی ہے ابھی رات کی روٹی بنا رہی ہیں ہم سالن بن کے ہوئے ڈینر کے لیے ڈینر کریں گی ڈینر بکرہ کر لیے چھائے پی رہی ہے ابھی میں دودھ کا تھوڑا سا ٹمپریچر چینج کر رہی ہوں بیٹے کے لیے دودھ میں نے گرم کر کے رکھا ہوتا ہے تو پھر تھوڑا سا بس ٹمپریچر چینج کرتی ہوں اور اسے فیڈر میں ڈال دیتی ہوں تو یہ تھا آج میرے سارے دن کا ولوگ آپ کو میرا ولوگ کیسا لگا مجھے ضرور بتائیں کمنٹ ضرور کریں اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینج سبسکرائب نہیں کیا تو کائنے سے سبسکرائب کر لیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اور اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ